تو سکرول کریں جو سب سے پہلے جو آپ کو لنک آئے گا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ سیدھا چلے جائیں گے وہاں پہ اور یہاں پہ دس سے بارہ کتابیں ہیں ان میں کچھ جو فری ہیں اور کچھ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پیسے لگیں گے اس میں اسلام علیکم ویلکم تو دس ویڈیو اور میں ہوں نمان افضل آپ دیکھ رہے ہیں بکری والا یوٹیوب چینل تو جو میری چینل کی پہلے ویڈیو تھی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایگری کلچر جو یونیورسٹی ہے اس کی جو بک ہے اس کے اندر کمپلیٹ آپ کو دودھ والے جانور اور فیٹننگ کے لیے اور اس کے بعد جب آپ کے جانور جو ہوتے ہیں ڈرائی پیریڈ کے اندر ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کے جو فارمولے ہیں اور آپ نے جانور کس طریقے سے رکھنے ہیں بچوں کی دیکھ بال کیسے کرنی ہیں ان کی فیزیبلیٹی رپورٹ کیا ہے اور دودھ والے جو جانور ہیں ان کے بھی دو سے تین فارمولے اس بک کے اندر ہیں اور جو فربہ کرنے والے ہیں وہ میرے خیال میں پانچ ہیں یا چھے ہیں وہ بھی ہیں پھر جب آپ جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس میں آپ نے جو فیڈ کے اندر چینجز کرنی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے یعنی کہ ایک کمپلیٹ گائیڈ موجود ہے اور ہمیں کسی کا پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو جو پروفیسرز ہیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے ان کی طرف سے ہے وہ اور ایک مکمل جو ریسرچ کے بعد بک بنائی گئی ہے تو ایک آپ کو وہ بات بتا دوں اگر وہی فارمولے ہم لوگ کسی دوسرے بندے سے لینا جاتے ہیں جیسے عام چرواہے ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتاتے بتا دیں گے ایک آج چیز رکھ لیں گے یعنی کہ ایک ایسا نسکہ مطلب اس میں نا جیسے پجابی میں کہتے ہیں کہ ایک کنڈی رکھ لندے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پروپر نہیں بتاتے کہ کوئی نہ کوئی چیز مس کر دیتے ہیں جس وجہ سے وہ رزیلٹ نہیں آتے ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسی وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہم اپنا جو علم ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ وہ بھی ترقی کرے اس کو بھی ملے حالانکہ نام ہمارا بن رہا ہوتا ہے اگر ہم کسی کو بتائیں گے وہ اس سے کچھ حاصل کرے گا اگر وہ کسی بندے کو بتائے گا تو یہ کہے گا یار میں نے فلان بندے سے یہ چیز لی تھی اس نے مجھے یہ چیز بتائی اور اب میں وہی کر رہا ہوں اور مجھے ڈیسرٹس مل رہے ہیں یورپ کے اندر ہے تو وہ غیر مسلم سیدھی اسی بات ہے ٹھیک ہے غیر مسلم ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ان کے بزرگوں نے کہ جو بھی ان کے پاس طریقے تھے ان کے جو پرونے حکیم ٹھیک ہے انہوں نے وہی چیزیں جو ینگ جنریشن کو دیں لوگوں کو دیں اور ایک برینڈ بنا کے دے گئے اور جو ہمارے حکیم صاحب ہیں یہ جتنے بھی چرواہ ہیں یہ بزرگ لوگ کہلیں علم کو چھپاتے چھپاتے اپنے نسخے چھپاتے ٹھیک ہے اور اپنا علم چھپاتے چھپاتے ٹھیک ہے اور یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ اب پاکستان میں برینڈ کوئی بھی نہیں ہے ہم ایک ایگری کلچر کنٹری ہیں اور ایگری کلچر کنٹری ہونے کے ناتے ہم اپنا جو ادر اگلیسن جو بیسک چیزیں وہ ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں بجائے ایکسپورٹ کرنے کے سو ہماری جو ایگری کلچرہ وہ کتنا پیچھے ہے آپ اپنا لائف سٹاک دیکھ لیں فارمنگ دیکھ لیں کسی بھی قسم کی ہم بہت پیچھے ہیں اور دنیا اس وقت بہت موڈر فارمنگ کر رہے ہیں سو یہ سب باتیں ایک سائٹ پہ پھر نکل گی تو آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ نے جانا ہے گوگل پہ جا کے سرچ کرنی ہے وہاں پہ لکھنا ہے uafkutabkhana.com ٹھیک ہے یا uafkutabkhana لکھ دیں تو وہاں بھی آپ کو چھے سے ساتھ جو بکس ہیں وہ آپ کو سامنے آئیں گی چلی میں آپ کو موبائل کی سکرین پہ لے کے جاتا ہوں اور تسلی کے ساتھ میں سکرین ریکارڈنگ کر کے آپ کو proper دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ جا کے وہاں سے کتاب کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو انصال سیزن چل رہا ہو بریڈنگ سیزن ہے دودھ والے جانور ہیں فربہ کرنے والے جانور ہیں اور اس کے بعد جو مندرل مکچر ہے وہ بھی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور کسی کے پاس جانے کی ضرور نہیں ہے یار کسی کے ترلے کرنے کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو چڑھوہا ہے آج کال بری یوٹیوب کے اوپر آ رہے ہیں جو بھی ہے جی ہم سے یہ فارمولا لینا ہے تو یہ کر لیں وہ کر لیں مطلب سیری سے بات ہے کہ ترلے کرواتے ہیں یار بندے سے تو آپ لوگ اس بک کو ڈاؤنلوڈ کریں جا کے سو اپنی رہنمائی خود کریں گورنمنٹ آپ کو فسلیٹیز دے رہی ہے اس کو آویل کریں اور اس کو حاصل کریں تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور موبائل کے اندر آپ پی ڈی ایف فائل کے اندر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو دیکھیں انشاءاللہ اور دعا میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا اور ابھی میں بھی سیکھ رہا ہوں فارمین کے اندر چھوٹا سا سیٹ اپ ہے پانچ سے چھے جانور ہیں میرے پاس اور جو آپ کے پاس علمہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے لوگوں سے سیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ جو اسے کہتے ہیں نا کہ ایک پیچپ ہو کے کام کریں انشاءاللہ اللہ پاگا کوئی ترکی دے گا آمین دعا میں یاد رکھی گا موبائل سکرین پر جانے کے بعد آپ لوگوں نے گوگل کروم اپن کرنا اور وہاں پر جا کے لکھنا ہے یو اے ایف کتب خانہ اور یہ سب سے پہلے اس کو سکرول کریں جو سب سے پہلے جو آپ کو لنک آئے گا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ سیدھا چلے جائیں گے وہاں پہ اور یہاں پہ دس سے بارہ کتابیں ہیں ان میں کچھ جو فری ہیں اور کچھ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے پیسے لگیں گے اس میں جو آ جاتا ہے پولٹری فارمنگ آ جاتا ہے ڈیری فارمنگ ہے بیڑ بکری ہیں ہیں گندم کی کاشت ہے کپاس کی کاشت ہے کماد کی کاشت بہت ساری ایسی ہیں جو کہ فارمرز کے لئے ہیں ان کی ہیلپ کے لئے ٹھیک ہے اور ہمیں چاہیے بکریوں کے لئے ہم نے وہاں پہ کلک کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرے پاس آلریڈی ڈاؤنلوڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ پی ڈی ایف کے اندر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ایک سو چھپن پیجز کی یہ بک ہے تو آپ اس کو نیچے کریں یہ آگے سارا آپ کو لکھا ہوگا کہ کس پیج پہ کیا سین ہے کیا کرنا ہے جانور مطلب کہ اے ٹو زیڈ آپ کو پاکستان کی جتنی پہلے ٹاپ نسلیں ہیں ان کے بارے میں ان کی تعریف ان کی نشانیاں اس کے بعد پھر ان کو رکھنے کا طریقہ ان کے جو شہر ہیں وہ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں مطلب گوڈ فارمنگ کے یار آپ لوگ اگر اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ آپ اس سال بن جاتے ہیں اس کام کے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھیں یہ دیکھیں سستے راشن آپ کو نظر آ رہے ہیں آپے دودھ والے جانوروں کے لیے ہیں فربا کرنے والے جانوروں کے لیے ہیں اور بچوں کی خوراک کیسے ہیں منزل مکچر کیسے بنانا ہے تو یہ سب کچھ